ڈرامل سلی کبھی میں کبھی تم کے آنے والیفسوس میں آپ دیکھیں گے کہ اب وہ رباب کی بات مان کر مصطفیٰ اور شجینہ کو یہ غلط سمجھا جاتا ہے اور مصطفیٰ بردو اس کا ابو ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے یہ بات مصطفیٰ ارگز پداشت نہیں کر سکتا کہ اس پر اتنا الزام لگایا گیا وہ بھی صرف اسے رباب کے بجاتے سیارے گھر والے اس کے خلاف ہو گئے اور اس کی محبت کسی نے نہیں دیکھی اس کا خلوص کسی نے نہیں دیکھا شجینہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ گھ چور کر چلی جاتی ہے لیکن گھر ان کے گھر چور کر جانے سے کسی کو بلکل بھی فرق نہیں پڑتا سوائے مصطفیٰ کے بہن کے وہ بہت پریشان ہوتی ہے وہ جانتی ہے کہ مصطفیٰ اور شجینہ ایسا آرگز نہیں کر سکتے لیکن عدیل اور باقی سب گھر والے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چورچوری مصطفیٰ نے اور شجینہ نہیں کی ہے رباب بہت خوشی محسوس کر رہی ہوتی ہے ان دونوں کے گھر سے نکل جانے سے کیونکہ اس کی جو انسلٹ ہوئی تھی رباب اب اس کا بدل لے چکی ہے جس کا اندازہ کسی کو نہیں سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب مصطفیٰ اور شجینہ نہیں کیا ہے اب بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے مصطفیٰ کی بہن اور سب کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور مصطفیٰ وہے بدل چکے ہیں لیکن کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اس کی ماں بھی الٹا مصطفیٰ کو گوسنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب انہی نہیں کیا ہے اور یہ تو ثابت ہو چکا ہے اور ویسے بھی ج اب سے سب کچھ غلط ہو رہا ہے مصطفیٰ اپنے بڑے بھائی کے گریبان تک ہاں پہنچا ہے مصطفیٰ بہت پریشان ہوتا ہے اپنے لئے کوئی گھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں پر وہ رہ سکیں وہ دونوں بہت پریشان دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور دونوں مشکل وقت میں دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں